منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جد آوے موت میں ہوں سوڑا قریب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جس وے لیوچ قبر دے سوڑا قدم ٹکاوے جس وے لیوچ قبر دے رحمہ الرحیم السلام علیکم دوستو اور بزرگو دوستو ہمتہ دیسامنے اگلی ویڈیو دانا لازرہ آپ تسی دیکھ رہے ہو کہ اے اصل وچ اے دو ایٹمہ نے اے دو ایٹمہ دا امرکہ بے ایک گردے دی پتھری واسطے بڑا اچھا فارمولہ حالانکہ گردے دی پتھری واسطے میری ایک پہلے بھی ایٹم میں چپے ہی ہوئی ہے یعنی کہ ایک نقصہ وہ بناان دی بھی ویڈیو ساری وچ موجود ہے گی ہے لیکن وہ تین جڑی بوٹیاں تھے یعنی کہ تین ایٹمہ تھے وہ نقصہ بنیا ہویا ہے ان دو وچ تھوڑی جی محنت زیادہ گی ہے اور وہ نقصہ جس طرح کے سانوں ملیا تھی وہ اسی بلکل فری اسی ویئے تھے فری دینے ہیں لیکن اے جڑی نقصہ ہے اے بھی کافی زیادہ عزمائی ہویا ہے اور اندہ بھی بڑا اچھا رزلٹ ہے بڑا بہت بہتر ہے لیکن اے ایٹمہ نے اے صرف دو جنیاں کے تارے سامنے ہیں تو انہوں دکھانیاں جا رہی ہیں اے جڑی پاورٹر ہے اے بھی صرف ایسے تیردہ ہے اے دیکھو کسی ایٹم کی یہ دیکھو اللہ دیکھیں شاہ نے تو اے اچیزہ نے تارے سامنے اے دنائے کچری یعنی کہ عام ساری پنجابی زبان دے ویچے انہوں چپڑ کے آجندہ ہے خربوزے دی بیل دی طرح اے بیل ہندی ہے لیکن خربوزے دی بیل نالوں اندے پتے بھی چھوٹے ہندے نے بیل بھی ہندے نالوں کو چھوٹی ہندی ہے اے پھل بھی چھوٹا ہندہ ہے اے پھل کچھا بھی کھایا جندہ ہے لیکن کچھا اس طرح کھایا ہے اندہ ہے کچھے دا مراد یہ ہے کہ جس طرح کے اے انہوں خستہ آئے گا ہے سکھا آئے گا ہے خوشکے گا ہے تے کچھے دا مقصد ہے کہ جدو بیل دے نال لگیا ہندہ ہے والد دے نال لگیا ہندہ ہے جدو اوپاک کے پیلا ہو جندہ ہے تو انہوں ویسے ہی کھایا جندہ ہے اوہ مزیدار لگ دا ہے یعنی کہ ہلکا جب مٹھایا اس دے ویچ ہندہ ہے تو ٹیسٹی ہندہ ہے اور اس دا اے فیدہ ہے کلے پاورٹر دا اے فیدہ ہے کہ اے اس دے نال قوت حافظہ جنانا وہ بہت تیز ہندہ ہے یعنی کہ اے ہر چیز انہوں حضم کرتا ہے اور مید دے دی ہر گزا جڑی بھی ہندی ہے انہوں گال دندہ ہے جس طرح کے اگر تسی گوشت وغیرہ بنا رہے ہو تو اس نوں شامل کرو گے تو اس دے نال ٹیسٹی بھی اچھا ہوئے گا تو اس دے نال جناب وہ گوشت گال بھی جلدی جائے گا یعنی کہ اس نوں کچھری پاورٹر کیا جاندہ ہے اے نوں اے ہوتلان دے وچے بہت ہی زیادہ استعمال ہندہ ہے کچھری پاورٹر اور دوسری ایٹم تسی دیکھ رہے ہو اے دیکھنوں تا وٹے جی لگ رہے ہیں وزنی اگر نے پتھر ترہ نے پتھر ترہ اب کا واز بھی آن دی ہے کافی گڑھے نے اے پتھر جترہ وزن بھی کافی ہے نا دا اور اس دنہ ہے سنگ یہود اس سنگ یہود اور ایک کچھری پاورٹر دا یعنی کہ اے کچھری چبر دا اے نقصائے اور ایک گردے دی پتھری واسطے بہت ہی زبردست بڑا اچھا بڑا عالا اور بڑا زبردست کام کرنے والا ہے یعنی کہ اے جڑی ایک کچھری ہے ایک کم از کم تین شرانک ہونی چاہیتی ہے اور سنگ یہود جڑا ہے وہ ایک شرانک ہونا چاہیتا ہے انہ دونا چیزوں نے اچھی طرح باریک کر لو لیکن علیہ دا علیہ دا کوٹ لوو چٹو دے وچھ کوٹکے یا دوری وغیرہ دے وچھ کوٹکے تو انہوں باریک کتا جائے تو زیادہ اچھا ہے اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ہے پھر چکیاں دے ہائی نے پسوانوا سے لیکن بہتر یہی ہے کہ انہوں ہاتھنا چٹو وٹے دے وچھ بنایا جاوے اور او جناب سانگ یہود ہے اے تو سی دیکھ رہے لو انہوں ہجرل یہود بھی کیا جانتا ہے ہجرل یہود ہجرل کہنے پتھر نو تو یہود پھر بھی ہندہ اوہی نہ آئے گا نا سانگ یہود سانگ یہود بھی کیا جائے گا انہوں سندھی زبان دے وچی یہود دانا ہے کہنے اے تو سی دیکھ رہے لو اے لمبا لمبا اے پتھر ہے دونوں طرف تو نوکدار ہندہ ہے اور انگست فائدی میں آئے لیندہ اندہ جڑا مزاج ہے او گرم دے خوشک ہندہ ہے اور اندہ متبادل جڑا سنگ سرماہی بھی ہے اور اس دے بارے چھے اے پڑیا بھی ہے اور سنیا بھی ہے کہ اے مسانے دے اندر جمیں ہوئے خون نو پشاب دے رستے پہلا کے دے خارج کردہ ہے اور اے پتھری پیدا نہیں ہوندن دا اے سنگ یہود اس دے نال پتھری پیدا نہیں ہوندی اگر انہوں کلے دا اندہ کشتہ بنا کے دے او استعمال کیتا جاوے او کلے بھی بہتر کم کردہ ہے او بہترین چیز ہے لیکن جڑا اے تا ڈیسام نے مرکب تا ڈیسام نے بنایا ہے یہ اسے طرح استعمال کروایا ہے اور بہت زیادہ استعمال کافی عرصے تو استعمال کروایا ہے تو میں آج یہ سوچیا ہے کہ میں کہا کیوں نہ یہ نقصہ بھی عوام دی خدمت دے بچے رکھیا جاوے دیکھو ساڑیتے کوشش ہے کہ عوام دی خدمت کرنی عوام دی خدمت واسطے تقریبا ہر اچھے تو اچھا ٹوٹکا اچھے تو اچھا جڑا نسخہ ہے وہ عوام دی خدمت دے بچے رکھی جا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دی مخلوق جڑی ہے اندھے تو اچھے تو اچھا فائدہ جڑا نہ وہ حاصل کر سکے دوستو اے صرف بالکل آسان جا اور بڑا زبردست جا اے نقصائی جا تاری خدمت دے بچے رکھیا گیا ہے تو افضا استعمال ہے ہم ہو گئے بدیرے سرکارنوں کمانگے دردان پائے گے رہے سرکارنوں کمانگے سرکارنوں کمانگے غم ہو گئے بدیرے سرکارنوں کمانگے دردان 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 پائے گے رہے دردان پائے گے رہے